سلام میں آپ سب کی سلام دی چاہتی ہوں یہ سمسی کے نام سے میں آپ سب کو برکہ دیتی ہوں اور خدا آج کا میں آج کا ولاؤ شروع کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرتی ہوں ابھی میں سٹور سے ہو کے آئی ہوں اور یہ ساری چیزیں میں لے کے آئی ہوں یہ چاول ہیں یہ 8 کلو چاول ہیں جو میں اپنے گھر کے لئے پورے مہینے کے لئے لے کے آئی ہوں اور یہ ایک پہو ریڈ میرچ ہے یہ بھی ہماری پورا مہینہ چلتی ہے یہ مکرونیز ہے مکرونیز کا ڈبا لے کے آئی ہوں یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو ہم اس کی ریسپی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میں بچوں کے لئے چھوٹی بریڈ لے کے آئی ہوں یہ بریڈ لے کے آئی ہوں یہ بریڈ لے کے آئی ہوں بچے زیادہ شوق سے نہیں کھاتے پھر بھی میں چھوٹی بریڈ لے ہوں یہ پتی کا ڈبا ہے یہ ایک پہو کا ہے یہ پورا مہینہ میرا چل جاتا ہے کیونکہ میں ہی چائے پیتی ہوں اور میری بڑی بیٹی کبھی کبھار رات کو پی لیتی ہے چائے تو زیادہ تار میں ہی تینوں ٹیمی چائے پیتی ہوں یہ ایک ترچن میں نے اندے لیے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے مہینہ نہیں چلیں گے پھر بات کی بات میں ریکھی جائے گا مکرونیز بنانی ہے تو اس لیے ہم ایک پیکٹ لے کے آئے ہیں مایونیز کا مکرونیز کے اندر ڈالنا ہے یہ مسالے کا پیکٹ ہے یہ میکس ہی ہوا ہے یہ بھی میرا پورا مہینہ چل جائے گا بچے میرے جو ہیں یہ الگ الگ شیمپو یوز کرتے ہیں اس لیے میں نے تینوں کے لیے شیمپو لے کے آئے ہیں یہ اپنی پسند کا جو جو یہ یوز کرتے ہیں وہ یہ شیمپو میں لے آئے ہیں اور میں تو ان کا ہی شیمپو یوز کر لیتی ہیں میں تو جونسا مرضی کر لیوں یہ میں کیچپ لے کے آئے ہوں جو ہم نے مکرونیز میں ڈالنا ہے جسی مکرونیز کی ریسپی ہم بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو اس لیے میں یہ ایک پیکٹ کام پڑتا ہے اس لیے میں یہ ساتھ چھوٹا پیکٹ بھی ملے آئے ہیں آپ کو پتا ہے سردی کا موسم ہے تو لوشن یہ دو لوشن بھی میں ساتھ لے آئیں کیونکہ یہ بچے بھی لگ لگ استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ میں دو کمپریوں کے لے آئیں لوشن یہ پیارے بہن بھائیو تو میں اوائل کے پیکٹ لے آئیں ہم اوائل ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ دو پیکٹوں میں اوائل کے لے آئیں ہم پڑھیں گے تو پھر دوبارہ اور لے آئیں گے اور یہ ایک پیکٹ جو ہے وہ میں گھی کا لے آئیں کیونکہ پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں ہم کڑی وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں یہ گھی ہی یوز کرتے ہیں یہ پراٹھے کو لیے بھی یہ اچھا ہوتا ہے پھر یہ میں ساتھ لے جاتی ہوں پیارے بہن بھائیو میں بچوں کے لیے بسکٹ ایک پاو بسکٹ لے کیا ہوں یہ کیک اور یہ بریڈ دولے بہن بھائیو یہ بات ہے کہ آپ کو یہ سبزی بیچنے والوں کی آواز بگار آ جاتی ہے وڈیو میں تو آپ کو پتہ نہ مین سڑک پہ ہمارا گھر ہے لئے ... اس لئے ہنocoزیں گزارتے ہیں جب یہ ... بےچنے والے چیزیں تو پھر ہنی کو کیسے منع کر سکتے ہیں آپ نے مائم نہیں کرنا اور یہ میں بچوں کے لئے پاو بشکٹ لے کے آئیے تو یہ بچوں کو بہت پسند ہے اور یہ کیک لے کے آئیں یہ سوفٹ کیک ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ میں کیک لے کے آئیں بچوں کے لیے یہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے یہ پیارے بہنٹ بھائیوں میں دو کلو چینی لے کے آئیں پہلے بھی میری چینی گھر پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ کم ہو جانی تھی کم پڑ جانی تھی تو اس لیے میں یہ دو کلو اور لے ہوں تھی کہ میں نے چائے بس پینی ہوتی ہے اور میری بیٹی رات کو کبھی کبھار پیتی ہے اور میرے دونوں دوسرے بچے کبھی بھی چائے نہیں پیتی ناظرین یہ میں نے آپ کو دکھایا پہلے کہ میں ریڈ میرچے ہیں میں نے ایک پہو لے کے آئیں اور مجھے جو دادر میرچے وہ بہت پسند ہے ہاں لیا ہوں اس لیے یہ اس کے پاس کھولی میرچے نہیں تھی تو یہ میں نے تین سکیٹ دادر میرچوں کے لے لی ہیں اور یہ میں نے پیسٹ لیا ہے یہ ڈاکٹر پیسٹ ہے یہ مجھے پسند ہے یہ میں یہ ہی یوز کرتی ہوں میرے بچے دوسری ہی یوز کرتے ہیں وہ گھر پہ پڑی ہوئی تھی تو یہ میں ابھی اپنے لیے لے کے آئیں یہ ویازلینیا چھوٹی ہے سرگیوں کا سیزن چل رہا تو یہ ویازلین بھی بہت ضروری ہے ناظرین میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں مودھونے کے لیے یہ سابن لے کے آئیں سابن تو پہلے بھی میرے پڑے ہوئے ہیں تو یہ میں اور لے کے آئیں اور یہ جو ہیں یہ برتنوں کے لیے برتنوں کے لیے تو کافی زیادہ سابن لگ جاتا ہے تو پھر یہ لیمن ناکسی ہم یوز کرتے ہیں یہ برتنوں کے لیے بہت اچھا ہے اور سمیل بھی نہیں آتی برتنوں میں اور یہ صرف ہم یوز کرتے ہیں صرف یہ ہم شروع سے یہ یوز کرتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مگائی بہت ہے اور یہ بھی جو سارا سعودہ یہ آٹھ ہزار کا ہے تو جو آٹھ ہے وہ میں نے ٹپ میں ڈال دیا اس کی کیا ویڈیو دکھانی ہے آپ کو پتا ہے وہ تو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو لازمی لانا پڑتا ہے تو وہ میں نے ایک دن پہلے لے آئی تھی اور ٹپ میں میرے بیٹے نے ڈال دیا تھا تو یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر اچھا لگ ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایسے ہم نئی نئے ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے جو میرے چینل کے ساتھ جو بھی بہن بھائی جنہوں نے کمنٹس کیا ہے لائک کیا ہے شیئر کیا ہے میں ان کا بہت بہت تھانکس بولتی ہوں خدا مند آپ کو برکت دے اور خدا مند آپ کے ساتھ رہے ہمیشہ آپ کو خوشحال رہیں بیماریوں سے دکھوں سے مصیبتوں سے خدا آپ کو محفوظ رکھیں خدا حافظ موسیقی